اب خبر پی اوکے سے جہاں پر پاکستان کے خلاف بغاوت کی چنگاری بھڑکتی جا رہی ہے آپ کو بتائیں کہ پی اوکے میں اس وقت نہ کھانے کے لیے آٹا ہے نہ بجلی تمام ضروری چیزوں پر مہنگائی کی مار ہے تو دوسری طرف پاکستانی فوج کا تیچار بھی بڑھ رہا ہے ایسے میں پی اوکے میں ایک بار پھر سے پردشن شروع ہو گئے ہیں جس دیس میں آٹا چینی کا بہران فلک تک جا پہنچے جس دیس میں بجلی پانی کا بہران فلک تک جا پہنچے ہم تو پیسے ہوئے لوگ ہیں خدا رہا ہمارے اوپر رحم کیا جائے جنگلات دیکھیں تو یہاں نیلم ویلی سے جا رہا ہے میکمہ مدنیہ دیکھیں تو نیلم ویلی سے جا رہا ہے تو ہائیڈل پاور پروجیکٹ دیں تو نیلم ویلی سے جا رہا ہے تو خدا رہا ہے کیا ظلم ہو رہا ہے یہ پاکستان کے حکمرالوں کے خلاف پی اوکے کے بغاوتی سر ہیں جو بتا رہے ہیں اب پاکستان کے ظلموں کو پی اوکے سہنے کے مور میں نہیں دیکھ رہا ہے پی اوکے میں نہ تو کھانے کے لیے آٹا ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے یہاں پر صرف پاکستان کی سینہ اور سرکار کی منمانی ہے جس کے خلاف اب پی اوکے کھل کر ویروت کرنے اتر آیا ہے یہ پی اوکے پر عوید قبضہ کر کے یہاں کے لوگوں کی زندگی کو نرک بنانے والے پاکستان کے نیتاؤں کو لے کر پی اوکے کے لوگوں کی رائے ہیں پی اوکے میں گریبی کے مارے بھوک سے سزکتے لوگ جب سلکوں پر اترے تو ان کا گصہ اور درد کچھ اس طرح سے سامنے آیا میرے دوستوں اس شائر نے آج کی اس غربت کو اس وقت پاکستان کے اندر غربت اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے غریب دو وقت کا عزت کے ساتھ پاکستان میں مہنگائی اس وقت آل ٹائم ہائی ہے ضرورت کا ہر سامن مہنگا ہے عام لوگوں کی کمہ ٹوٹ گئی ہے پی اوکے میں حالات اور زیادہ خراب ہیں کیونکہ یہاں کے لوگوں کی محنت اور سنسادھن سے پاکستان کے حکمران اور پوجی افسر اپنی تیجوریاں بھر رہے ہیں یہ ذاتی پی اوکے کا گصہ اور زیادہ بڑھا رہی ہے بھوکا وکاس سے دور پی اوکے جب جب جمبو کشمیر کو دیکھتا ہے تو اسے پاکستان کے عویت قبضے پر اور زیادہ گصہ آتا ہے ادھر پاکستان کی حالت ایسی ہے کہ آنے والے وقت میں بھی پی اوکے کی طرف دھیان دینے والا کوئی نہیں کیونکہ شہواز شریف کی کورسی بھی خطرے میں ہے کسی بھی وقت سپریم کورٹ شہواز کو ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے پاکستان کا سپریم کورٹ آدیش کے باوجود پنجاب اور کھیبر پکتونخوا پرانت میں چناؤں کروارے میں ٹالبٹور کر رہے شہواز شریف پر ایکشن لے سکتا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا